یہ کہانی ہے ٹائگو نام کے ایک گینگسٹر کی جو کورین انڈر ورڈ کی دنیا کا مانا جانا چہرہ ہے یہ اپنے کام اور جبان کا پکہ ہے اس لیے اس کی گینگ کے ساتھ ساتھ رائیول گینگ کے لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں آج ہی اپنی رائیول گینگ کے باز جونگ سے ملنے کے لیے آیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ٹائگو کی گینگ کے تین ویمبرز کو پکڑ کے بہت دوری طرح سے ٹارچر کیا ہے ٹائگو کی وفاداری کی وجہ سے جونگ بھی اسے پسند کرتا ہے اس لیے وہ اس کے کہنے پر ان تینوں لوگوں کو چھوڑنے کو راجی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ ٹائگو کو اپنی گینگ میں شامل ہونے کا آفر بھی دیتا ہے وہ ٹائگو سے کہتا ہے کہ تمہاری گینگ اب دیرے دیرے ختم ہو رہی ہے اور سچ کہوں تو تمہارے بنا اس گینگ کا کوئی وجود نہیں ٹائگو اپنے باس کے لیے کافی زیادہ وفادار ہے اس لیے وہ جونگ کی گینگ میں شامل ہونے سے صاف طور پر انکار کر دیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے وہ کسی ہسپٹل میں گیا ہے یہاں وہ جس طرح سے اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے وہ بھلے ہی گینگسٹر ہو لیکن اس کے اندر کا بچہ آج بھی جندہ ہے ٹائگو کی بہن نہیں چاہتی کہ اس کا بھائی ایک گینگسٹر کی جندگی جیے اس لیے وہ اسے بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ بہت جلد اس کام کو چھوڑ دے گا ان دونوں کو یہاں سے سی آف کرنے کے بعد وہ پھر سے ہسپٹل کے اندر آتا ہے وہ ڈاکٹر سے مل کے اپنی بہن کی طبیعت کے بارے میں بوستا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اصل میں ٹائگو کی سگی بہن نہیں ہے اس کے کچھ دیر بعد اس کے پاس ایک کال آتا ہے جس میں اس کا ایک گینگ ویمبر اسے بتاتا ہے کہ اس کی بہن کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ دونوں آن دا سپارٹ ہی مارے گئے ٹائگو کا ان دونوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اس لیے یوں اچانک سے یہ سب کچھ ہو جانا اسے اندر ہی اندر توڑ دیتا ہے فیونرل والے دن اپنے گینگ ویمبر کے ساتھ ٹائگو کا باس گینگ بھی وہاں آتا ہے اس گھٹنا پہ افسوس جتانے کے بعد وہ ٹائگو سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری رائیول گینگ کے باس جونگ نے کروایا ہے کیونکہ تم نے اس کی گینگ جوائنگ کرنے سے منع کر دیا اور ایکسیڈنٹ کرنے والوں کو لگا ہوگا کہ تم بھی کار میں ان دونوں کے ساتھ تھے ٹائگو بینہ کو زیادہ بولے اپنے باس سے رائیول گینگ کے باس جونگ کو ختم کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے گینگ جانتا ہے کہ اس سے بہت بڑی گینگ وار شڑ سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ ٹائگو کو پرمیشن دے دیتا ہے اس کے کچھ دن بعد جونگ سے ملنے کے لیے ٹائگو ایک سونا بات ہوج آتا ہے جونگ نے میٹنگ کے لیے یہ جگہ اس لیے چنی کیونکہ یہاں سب ہی بینہ کپڑوں کے ہوتے ہیں تو کسی بھی طرح کا ہتھیار لانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا جونگ ٹائگو سے کہتا ہے کہ اسے اس کی بہن کے مرنے کا بہت افسوس ہے انڈر ورلڈ کے رولز کے مطابق ہم کبھی کسی کی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کرتے تو یہ گھٹیا کام جس نے بھی کیا ہے میں نے اپنے آدمیوں کو اسے ڈھونڈنے کے لیے کام پر لگا دیا ہے ٹائگو بینہ کچھ بھولے چپ چاپ یہ سب کچھ سنتا رہتا ہے اس کے بعد وہ باہر سویمنگ پل میں جا کے وہ چاکو نکالتا ہے جو اس نے پہلے ہی یہاں چھپا کے رکھ رکھا تھا پہلے وہ جونگ کے ان آدمیوں کو مارتا ہے جو اس کی سرچہ کے لیے یہاں کڑے تھے اور پھر اندر جا کے وہ بڑی بہرہمی سے جونگ کو بھی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ ونڈو سے کوت کے یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے یہاں سے وہ سیدھا ائرپورٹ پر جاتا ہے جہاں اس کا باس کینگ اس کا انتجار کر رہا تھا وہ ٹائگو کو ایک بیگ میں کچھ پیسے اور ایک نئی ایڈی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہاں محول شانت نہیں ہوتا تم ایک ہفتے کے لیے جیجو آئیلینڈ چلے جاؤ وہاں سے تمہیں شپ کے راستے رشیہ بھیجوانے کا انتجام بھی میں نے کر دیا ہے ٹائگو کے یہاں سے جانے سے پہلے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے ہم سب کو مرنے سے بچا لیا اس لئے تم نے جو کیا میں اس بات کے لئے بہت شکریہ جاروں زیزو آئیلینڈ پہنچنے پر اسے ایک لڑکی وہاں پک کرنے کے لئے آتی ہے یہ ٹائگو کو اپنا نام کم بتاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میرے انکل کسی کام کی وجہ سے بزی تھے اس لئے مجھے تمہیں پک کرنے کے لئے آنا پڑا کم کے انکل کا نام ہے کوٹو جو رشیہ سے گنس مانگا کے illegal طریقے سے کوریا میں بیچا کرتا ہے رات کو ڈینر کے سمیں کوٹو ٹائگو سے بوستا ہے کہ تم کتنے دنوں کے لئے یہاں رکنے والے ہو ٹائگو کہتا ہے ایک ہفتے یا اس سے تھوڑا زیادہ سمیں بھی لگ سکتا ہے یہاں کم ٹائگو کے ساتھ بلکل بھی اچھے سے پیش نہیں آتی کیونکہ وہ گینگسٹر ٹائپ کے لوگوں کو پسند نہیں کرتی اس لئے وہ اس سے کہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جانا ادھر ٹائگو کا باس کینگ اپنے رائیول گینگ کو پوری طرح سے ختم کرنے کا پلان مناتا ہے وہ اپنے سارے آدمیوں کو رائیول گینگ کو ختم کرنے کے لئے بھیجتا ہے لیکن اس کی رائیول گینگ ان لوگوں پر بھاری پڑتی ہے اس لئے کینگ کے زیادہ در آدمی یا تو مارے جاتے ہیں یا پکڑ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ شوق تو کینگ کو تب لگتا ہے چیف ماں کینگ کو کال کر کے یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ بہت جد اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری کینگ کو ختم کر دے گا ادھر دھیجو آئیلینڈ میں ایک صبح ٹائگو دیکھتا ہے کہ کیم شوٹنگ کی پریکٹس کر رہی ہے اور اس کا جبردست نشانہ دیکھ کے وہ اس سے کافی امپریس ہوتا ہے پھر ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ کیم کار میں بیٹھے ہوئے اچانک سے بے ہوش ہو گئی اس کا انکل کوٹو جلدی سے وہاں آ کے اس کو ایک انجیکشن لگاتا ہے اور ٹائگو سے کہتا ہے کہ ڈرائیب کر کے جلدی سے ہسپیٹل چلو یہ دونوں ہسپیٹل پہنچ کے کیم کو ایڈمٹ کراتے ہیں ہسپیٹل میں کوٹو ٹائگو کو بتاتا ہے کہ کیم کو کینسر جیسی جان لیوا بیماری ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ کچھ مہینے ہی زندہ رہ پائے گی اس کا علاج کرانے کے لیے میں ایلیگل گنز بیچ کے پیسے کٹے کر رہا ہوں اور تمہیں بھی اپنے گھر میں چھپانے کا یہی کرانہ ہے کیونکہ اس کے بدلے میں مجھے پیسے ملیں گے ادھر شہر میں کینگ اپنی رائیول گینگ سے بری طرح سے ڈرہ ہوا ہے اس لیے وہ ایک ایسے پولیس والے سے ملتا ہے جو ان گینگ کے بیچ میں آپ سی سمجھوتا کرواتا ہے تاکہ وہ رائیول گینگ کے چیف ماں سے مل کے اس میٹر کا نپٹارہ کر سکے یہ پولیس والا اس کی بات مان کے چیف ماں کے ساتھ میٹنگ کا پلانس فکس کرتا ہے اگلے دن میٹنگ شروع ہوتے ہی چیف ماں کینگ کو ایک بری موت دینی کی بات کرتا ہے لیکن پولیس والا اسے سمجھاتا ہے کہ اگر تمہاری آپسی گینگ وار اسی طرح بڑھتی چلی گئی تو پولیس کو بھی بیچ میں انٹرفیئر کرنا پڑے گا جس سے تم دونوں گینگز کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس میٹر کو اسی ٹیبل پر سلٹا لو چیف ماں بھی ٹائگو کی طرح اپنی جبان کا پکہ آدمی ہے وہ پولیس والے سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے باس کو وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ بھی اس حملے میں شامل تھے وہ ان سب کو مار دے گا محول کو بگڑتا دیکھ پولیس والا ان سب کو ایک سلوشن بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چیف ماں کے باس پر حملہ ٹائگو نے کیا تھا تو کینگ اپنے سب سے بھروسے منداد میں ٹائگو کو چیف ماں کو ہینڈ اوور کر دے گا اور ٹائگو کو ختم کرنے کے بعد یہ گینگ وار یہی پر رک جائے گی لیکن بدلے میں چیف ماں کو یہ پرامس کرنا ہوگا کہ وہ کینگ کو کوئی نقصان نہیں پہچائے گا چیف ماں کو پولیس والے کا یہ سلوشن کچھ خاص پسند نہیں آتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کروانے والا اصل میں کینگ ہی ہے لیکن پولیس والے کا اس میٹر میں انٹرفیر کی وجہ سے وہ اس شرط کو مان لیتا ہے اور یہاں ان دونوں گینگس کے بیچ میں آپسی سمجھاتا ہو جاتا ہے ادھر جیجو آئیلینڈ پہ جب کم کو ہوش آتا ہے تو وہ بینہ ڈاکٹر کی پرمیشن لیے جلد سے جلد اپنے گھر جانا چاہتی ہے ٹائگو کو اس کی بات مان کی اس کے ساتھ گھر کے لیے نکلنا ہی پڑتا ہے راستے میں کم اس سے کہتی ہے کہ اسے بھوک لگیے تو وہ کہیں رک کے کچھ کھانا چاہتی ہے وہ دونوں ایک ریشتورن میں جا کے لنچ کرنے لگتے ہیں اور یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنے دنوں میں پہلی بار کم ٹائگو کے ساتھ اچھے ڈنگ سے پیش آتی ہے وہ ٹائگو سے پوچھتی ہے کہ تم آخر کس طرح کے گینگسٹر ہو اور ایسا کیا ہوا تھا کہ تمہیں جیجو آئیلینڈ پہ چھپنا پڑا کم کے ان سوالوں کا جواب ٹائگو چھپ رہ کے دیتا ہے اس کے بعد یہاں سے گھر واپس جاتے سمیں ٹائگو کے پاس اس کے باس گینگ کا کون آتا ہے وہ ٹائگو سے کہتا ہے کہ یہاں شہر میں گینگ وار بڑھتی ہی جاری ہے اس لیے وہ بھی ٹائگو کے ساتھ کچھ سمیں کے لیے رشی آ جانا چاہتا ہے وہ کل صبح جیجو آئیلینڈ پہنچ جائے گا تو ٹائگو اسے ریسیب کرنے کے لیے ائرپورٹ پہ آئے ادھر کم کا انکل کوٹو رشین مافیاس کے ساتھ گنس کی ڈیل کر رہا تھا لیکن ان لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو وہ کوٹو کو مار کے گنس اور پیسہ دونوں یہاں سے لے جانا چاہتے تھے کم اور ٹائگو جب گھر پہنچتے ہیں تو انہیں باہر بہت ساری کارس کڑی نظر آتی ہیں یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے اور اسی سمیں ایک آدمی ٹائگو کے اوپر گولیاں چرائنگ لگتا ہے لیکن یہاں کم جس کا نشانہ بہت ہی زیادہ شارپ ہے ان سب کو شوٹ کر کے ٹائگو کو بچا لیتی ہے یہ دونوں اندر پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ انکل کوٹو بہت ہی غائل حالت میں جمین پر پڑھا تھا یہ مافیا لوگ ان دونوں کو بہت ہی لائٹی لیتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کے کم ان سارے لوگوں کو شوٹ کر دیتی ہے کم اپنے انکل کی باڈی اور یہ گھر چھوڑ کے یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ٹائگو جانتا ہے کہ یہ جگہیں آپ خطرے سے کھالی نہیں اس لئے وہ کسی طرح اسے کنونس کر کے یہاں سے لے کے جاتا ہے یہاں سے یہ دونوں انکل کوٹو کی جان پہ جان کے کسی آدمی کے پاس جا کے رکھتے ہیں کم کا غصہ جب شانت ہوتا ہے تو وہ آکے ٹائگو سے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے پوری زندگی اپنے انکل سے نفرت کی کیونکہ ان کے غلط کاموں کی وجہ سے میرے ماں باپ کو بھی اپنی جان گوانی پڑی لیکن جب آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بلکل اکھیلی ہو چکی ہوں اب میرے پاس میرا کوئی بھی فیملی میمبر نہیں بچا شاید مجھے ان سے اتنی زیادہ نفرت نہیں کرنی چیئے تھی کم کی باتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اب وہ ٹائگو کو پسند کرنے لگی ہے اس لئے رات کو سوتے وقت وہ اسے اپنے ساتھ ہی سونے کو کہتی ہے لیکن ٹائگو بھی انڈر ورلڈ کی دنیا کا ایک سخت لونڈا ہے اس لئے وہ اسے صاف طور پر انکار کر دیتا ہے ٹائگو اور کم اب اچھے دوست بن چکے تھے اس لئے وہ اگلا پورا دن ساتھ ہی بتاتے ہیں وہ کافی زیادہ گھومتے پھرتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ اپنے زندگی کی بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں اس کے بعد جب اپنے باس سے ملنے کے لئے ٹائگو ائرپورٹ جانے لگتا ہے تو کم اسے رکتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے لئے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو پلیز یہاں سے کہیں مت جاؤ لیکن ٹائگو اسے بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ اپنے باس سے ملنے جارہا ہے تو یہاں خطرے جیسی کوئی بھی بات نہیں اس کے بعد وہ کم کی کار لے کے ائرپورٹ کے لئے نکل جاتا ہے وہ جیسے ہی ائرپورٹ کے اندر انٹری کرتا ہے اس کے پاس اس کے ایک وفادار گینگ میمبر کا کال آتا ہے یہ ٹائگو کو بتاتا ہے کہ ہمارے باس گینگ نے اپنی جان بچانے کے لئے تمہیں اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے سارے وفادار ساتھیوں کو ہماری رائیول گینگ کو بیج دیا ہے یہیں ہم گینگ کو دیکھتے ہیں جو چیف ماں کے آدمیوں کے ساتھ ٹائگو کا انتظار کر رہا تھا ٹائگو اسے دیکھتے ہی اس سے دور بھاگنے لگتا ہے لیکن چیف ماں کے آدمی اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں ان لوگوں سے تھوڑی بہت فائٹ کرنے کے بعد وہ ائرپورٹ سے باہر نکل جاتا ہے لیکن چیف ماں کے آدمی کافی دور تک اس کی کار کا پیچھا کرتے ہیں پھر ایک جگہ وہ لوگ ٹائگو کی کار کو روکنے میں سفل ہوتے ہیں ان لوگوں سے خود کو جندہ بچانے کے لئے ٹائگو اپنا پورا دم لگا کے ان لوگوں کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور آخر کار وہ ان لوگوں کی ہی ایک کار لے کے یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے جب چیف ماں کو یہ خبر لگتے ہے کہ ٹائگو پکڑا نہیں گیا تو وہ غصے میں کینگ کو ہی پیٹنے لگتا ہے اسے اپنے انکل کوٹو کی یاد آ رہی تھی اس لئے وہ ان کے گھر جا رہی ہے ٹائگو اسے سمجھاتا ہے کہ اس وقت وہاں بہت قطرہ ہے تو وہ ترنت واپس لوٹ آئے لیکن کم کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کی بات نہ مانتے ہوئے آخر کار وہاں چلی ہی جاتی ہے کم کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ چیف ماں اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہلے ہی پہنچ چکا ہے کم جب وہاں پہنستی ہے تو یہ لوگ اسے ہوسٹیج بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس لڑکی کے سہارے ہی ٹائگو تک پہنچا جا سکتا ہے اس کے بعد چیف ماں ٹائگو کو فون پہ کہتا ہے کہ اگر وہ کم کو جندہ دیکھنا چاہتا ہے تو چپ چپ خود کو ہمارے حوالے کر دے کم ٹائگو سے کہتی ہے کہ وہ کچھ دنوں میں ویسے بھی مرنے والی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ تم ان لوگوں سے دور بھاگ جاؤ لیکن ٹائگو اسے کہتا ہے کہ اگر میری وجہ سے تمہیں کچھ ہوا تو میں پوری زندگی خود کو ماف نہیں کر پاؤں گا ٹائگو جانتا ہے کہ چیف ماں بھی اس کی طرح اپنی جبان کا پکا گینگسٹر ہے اس لیے اس شرط پہ وہ خود کو سوپنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ بدلے میں وہ لوگ کم کو چھوڑ دیں گے چیف ماں بھی اسے پرامس کرتا ہے کہ اگر ٹائگو یہاں خود آتا ہے تو وہ لوگ کم کو جانے دیں گے اس کے بعد ٹائگو اس جگہ پہنچتا ہے جہاں کم کو ہسٹیج بنائے گیا ہے ٹائگو کے وہاں پہنچتے ہی باہر کھڑے چیف ماں کے آدمی اس کی بہت بلی طرح سے بٹائی کرتے ہیں پھر وہ ٹائگو کو گھسیٹتے ہوئے اندر چیف ماں کے پاس لے کے جاتے ہیں ٹائگو اپنے باس کینگ سے پوچھتا ہے کہ پوری زندگی اس کے لیے وفادار رہنے کے باوجود اس نے ٹائگو کو دھوکا کیوں دیا اس سن کے کینگ بڑھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری ہی گلتی سے ہوا پھر وہ غائل ٹائگو کو ہی پیٹنے لگتا ہے چیف ماں کینگ کے موہ پہ ایک جوردار پنچ مار کے اسے وہاں سے الگ کرتا ہے پھر وہ ٹائگو سے کہتا ہے کہ تمہارا باس تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ گھٹی آدمی ہے میرے باس مسٹر جانگ کے کہنے پر میں نے تمہاری بہن کے کار ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کروائی تھی اور یہاں مجھے پتا چلا کہ اس ایکسیڈنٹ میں ہمارے گینگ ممبر کا کوئی ہاتھ نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ کروانے والا تمہارا باس کینگ ہی تھا کیونکہ تمہارے باس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم اپنی گینگ چھوڑ کے ہماری گینگ میں شاملنا ہو جاؤ یہ سب کچھ سن کے ٹائگو گسے سے پاگل ہو جاتا ہے اور وہ کینگ کو پگڑ کے بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے چیف ماں نے اس پولیس والے کو جبان دی تھی کہ اگر اسے ٹائگو نہیں دیا تو وہ کینگ کو مرنے نہیں دے گا اس لیے وہ کینگ کی مدد کرنے کے لیے اس کی طرف ایک چاکو فیکتا ہے چینگ اس چاکو سے ٹائگو پہ بہت سارے وار کرتا ہے لیکن اس غائل حالت میں بھی ٹائگو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اسے لگاتار پیٹتا رہتا ہے پھر چیف ماں اپنے ایک آدمی کو اشارہ کر کے ٹائگو پہ پیچھے سے حملہ کرواتا ہے اور لاسٹ میں وہ خود بھی ٹائگو کو چاکو مار کے اس کا سنگرس یہاں پہ قتم کرتا ہے پھر یہ لوگ زبردستی کم کو کھینچ کر یہاں سے باہر لگے جاتے ہیں اور ٹائگو کے ساتھ ساتھ اس پوری جگہ کو آگ لگا دیتے ہیں لیکن ٹائگو کو کیے اپنے وعدے کے مطابق چیف ماں کم کو جندہ چھوڑ دیتا ہے اگلے سین میں ہم کم کو ایک ہوتیل روم میں بیٹھا دیکھتے ہیں وہ اپنے انکل کے دوستوں کی ہلپ سے ان گینگسٹرز کی لوکیشن کا پتہ لگا لیتی ہے اور پھر اگلے صبح جب وہ سارے گینگسٹر بینا کسی ویپنز کے وہاں بریک فاسٹ کے لیے اکھٹا ہوئے تھے تو کم بھی اس جگہ پہ پہنچتی ہے کم کو وہاں دیکھتے ہی ایک گینگ میمبر اس کے ساتھ چھر چھار کرنے لگتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ گند سلانے میں کتنے ماہر ہے اور اسی سمیں کم بینا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ان لوگوں پر دنا دن گولیاں چلانا شروع کرتی ہے اس سب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں لیکن پھر بھی کم ان سب کو ختم کر دیتی ہے کم کی بہادری اور اس کا نشانہ دیکھ کے چیف ماں اس کی تعریف کرتا ہے لیکن کم اسے بھی جندہ نہیں چھوڑتی اور لاسٹ میں وہ ٹائگو کے سب سے بڑے دشمن کینگ کے پاس جاتی ہے اور اپنے گند کی بچی ہوئی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتی ہے فلم کے آخری سین میں ہم کم کو ایک بیچ پہ دیکھتے ہیں وہ میوزک سنتے ہوئے ٹائگو کے ساتھ بیتائے ہوئے پلو کو یاد کر رہی ہے اور اسی وقت پولیس بھی اسے گرفتار کرنے کے لیے یہاں پہنچ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ پولیس اسے پکڑ پاتی وہ مسکراتے ہوئے خود کو بھی شوٹ کر دیتی ہے اور اسی ایموشنل اینڈنگ کے ساتھ یہ فلم یہاں پہ سماکت ہوتی ہے